بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ست رمائی دوہزار انیس اور جمہ المبارک کا دن ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں اپنا چینل کلاوڈی ملاکن پر سعودی ریال کے تازہ ترین معلومات آج ہم اس ویڈیو میں سعودی ریال کے پریش ریٹس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ سعودی ریال کا تازہ ریٹ کیا چل رہا ہے یا اگر آپ اپنی ریال کو بزیر بینک اپنے ملک کو ارسال کرنا چاہیں گے تو سعودی ریال کے مختلف بینک آپ کو ایک ریال کا کیا ریٹ دے گا تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں صرف اور صرف اس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ بھی سعودی ریال کے تازہ اپ ڈیٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو لاس تک پورا دیکھیں اور مزید نیو اپ ڈیٹس اور سعودی ریلیٹڈ اقامہ مکتب عمل کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا وزیٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ دوستو نے پہلی سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ کے تاؤن کا بہت بہت شکریہ تو دوستو آئیے اب اپنی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اچھا دوستو تو شروعات ہم الراجی بینک سے کریں گے کہ الراجی بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے سینٹس روپے پچھتر پیسے انڈیا کے لیے اٹھار روپے پچپن پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹکہ پچھتر پیسے اور نیپال کے لیے انتیس روپے آٹھ پیسے تو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے انسی بی کوک پیکا تو انسی بی کوک پیکا ریٹ پاکستان کے لیے سینٹس روپے پچپن پیسے انڈیا کے لیے اٹھار روپے پندر پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے ایکیس ٹکہ آسی پیسے اور نیپال کے لیے اٹھائیس روپے بیس پیسے تو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے انجاز بینگ کا تو انجاز بینگ کا ریٹ پاکستان کے لیے 37 روپے 74 پیسے انڈیا کے لیے 18 روپے 50 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 3 پیسے اور نیپال کے لیے 28 روپے 99 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پوری بینگ کے بارے میں تو دوستو پوری بینگ کا ریٹ پاکستان کے لیے 38 روپے سپر پیسے انڈیا کے لیے 18 روپے 40 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 17 پیسے اور نیپال کے لیے 29 روپے 68 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ باری آتی ہے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی کا ریٹ پاکستان کے لیے 37 روپے 15 پیسے انڈیا کے لیے 28 روپے 30 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 23 پیسے اور نیپال کے لیے 28 روپے 63 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سعودی ارسال کے بارے میں کہ سعودی ارسال کا کیا ریٹ ہے تو دوستو سعودی ارسال کا ریٹ پاکستان کے لیے 37 روپے 10 پیسے انڈیا کے لیے 18 روپے 30 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 15 پیسے اور نیپال کے لیے 28 روپے 13 پیسے تو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے منی گرام کا تو منی گرام کا ریٹ پاکستان کے لیے 37 روپے 55 پیسے انڈیا کے لیے 18 روپے 31 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 16 پیسے اور نیپال کے لیے 29 روپے 78 پیسے تو دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے ویسٹرن یونین کے بارے میں تو ویسٹرن یونین کا ریٹ پاکستان کے لیے 37 روپے 40 پیسے انڈیا کے لیے 18 روپے 27 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 11 پیسے اور نیپال کے لیے 29 روپے 5 پیسے تو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے ایکسپریس منی کا تو اس کا ریٹ پاکستان کے لیے 37 روپے 30 پیسے انڈیا کے لیے 18 روپے 28 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 25 پیسے اور نیپال کے لیے 29 روپے 8 پیسے تو دوستو آخر میں ہم بات کریں گے ریاد بینک کے بارے میں کہ اس کا کیا ریٹ ہے تو دوستو ریاد بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے 37 روپے 25 پیسے جبکہ انڈیا کے لیے 18 روپے 49 پیسے اور بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے اس کے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے تو دوستو یہ تھے آج کے حوالے سے سعود ریال کے تازہ ترین معلومات مزید نیو اپ ڈیٹس اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ اقامہ مکتب عمل اور جوازات سے تازہ حبروں کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا ویزٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نئی ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ دوستو نے پہلی سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بہین کے تاؤن کا بہت بہت شکریہ لیکن سبسکرائب کرنا مت بولی گا کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر سعود ریال کے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے بارے میں اور سعودی عرب کے تازہ حبروں کے حوالے سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت پیدا ہوگا اور سبسکرائب کرنے کے کچھ چارجز نہیں آتی یہ بالکل فری ہوتا ہے اس لئے دوستو سبسکرائب کرنا مت بولی گا تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک حضا فیض اوکے والسلام